اگر میں آپ سے کہوں گروہ کہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ کر ایک آدمی اولمپک میں چیمپئن بن گیا تو کیا یقین کریں گے لیکن یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ بھارت کے پہلوان امن سہراوت جو ہیں وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ دیکھ کر بھارت کے لیے اولمپک میں میڈل لے آئے لیکن گروہ میڈل ملنے کے خوشی ایک طرف اور تارک مہتا میں جیٹھا لال سے ملنے کے خوشی ایک طرف جیٹھا لال سے امن سہراوت کی جب ملاقات ہوئی تو جی تصویریں تھیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لوگوں نے کہا کہ گروہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ امن سہراوت کے چہرے پر مسکراہت زیادہ کہاں تھی وہ جب اولمپک میں میڈل ملا یا تارک مہتا کا الٹا چشمہ والے جیٹھا لال کے ساتھ جب تصویر کھچوانے کا موقع ملا گزب کہانی ہے مطلب تارک مہتا کا الٹا چشمہ اپنے آپ میں ایک پوری ہسٹری کریٹ کیے ہر دوسرے تیسرے لونڈے کے بچپن اسے دیکھ کر نکلا ہے لوگوں نے اسے دیکھ کر خوب مسکرایا ہے موچ کاٹی ہے ہسے ہیں گود گود آیا ہے لیکن اولمپک میں بیڈل دلوائے گا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا لیکن ایسا ہوا دراصل بھارتی پہلوان امن سہراوت جنہوں نے دوہزار چوبیس پیرس اولمپک میں پرشوں کی ستاون کلو فری سٹائل میں برانز میڈل جیتا حال ہی میں اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر انہوں نے تارک مہتا کی اولٹا چشمہ والے جیٹھا لال کے ساتھ تصویریں کھچائے اب تصویریں جو تھیں وہ زبردست وائرل ہونے لگیں جیٹھا لال کا کیریکٹر تارک مہتا کا اولٹا چشمہ شو یہ سب زبردست طریقے سے وائرل ہوا اور اس کے بعد جیٹھا لال جی نے بھی گجرات کا فیمس جلیبی پھاپڑا گفٹ میں دیا ان کی جیت کا جشت منائی دونوں نے تصویر کھچوائی موچ کٹی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے موچ کٹ دیا اب کہانی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دیں کہ امن سہراوت نے جب میڈل جیتا تھا تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ بھئیہ یہ بتاؤ کہ اتنا سٹریس والا گیم ہے اور امن نے تو ویٹ بھی آخر میں بہت زبردست طریقے سے لوز کیا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اتنے ٹینشن کے بیش میں اپنے آپ کو کام کیسے رکھتے ہو کام نہیں جیتو گے نہیں تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک فارمولا ہے اور وہ فارمولا ہے کہ میں تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھتا ہوں اس سے میرا من پرسند ہوتا ہے اور کہانی جو ہے وہ زبردست طریقے سے آتی ہے تب ہی سے بھئیہ یہ وائرل ہونے شروع ہو گئے تارک مہتا کا الٹا چشمہ دبردست چلا اور اب جیتھا لال صاحب خود ان کے پاس فاپڑا لے کر پہنچ گئے تصویریں شیئر کی لکھا کہ بھئیہ جیتھا لال سے مل کر اچھا لگا ان کو دیکھ کر تارک مہتا کا الٹا چشمہ نے مجھے ہمیشہ ہسی خوشی دی تھی بہت بہت تھینکیو ملنے کے لیے سوشل میڈیا پر زبردست یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ دیکھئے بھائی سا کیا غزب کہانی ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ٹی وی ہو بھی دیکھو گے گل بڑ ہو جائے گا ماملہ فسے رہو گے لیکن اب ٹی وی دیکھ کر آپ موجھ کارٹ رہے ہیں ٹی وی دیکھ کر آپ اولمپک کے میڈل لارہے ہیں جیتھا لال ہے اور اپنے اپنے کی موشن ہے امن سہراوت نے بھی تو سویریں شیئر کی اور لکھا کہ جیتھا لال جی نے ملکھی مجھا آیا مجھے دیکھ کر اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ انہوں نے تارک مہتا کا اولٹا چشمہ دیکھتے ہیں وہ جلیوی بھاپڑا کے ساتھ ہم نے ان کو اجشن منایا ہے بڑیا ہے مطلب یہ کافی انٹریسٹنگ ہے پیارس اولمپک دوزار چوبیس میں امن سہراوت کی جیت کے بعد یہ وائرل ہوا تھا تارک مہتا کا اولٹا چشمہ اور امن نے کھل کر بتایا تھا کہ انہیں کتنا پسند ہے جیسے ہی وہ کچھتی کی ٹریننگ سے خالی ہوتے ہیں سب سے پہلا کام تارک مہتا کا اولٹا چشمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو کلیو وائرل ہوئی دھیرے دھیرے ان کی ٹیم نے کانٹاکٹ کیا حالکہ یہ بھی زبردست ہے سوشل میڈیا کتنی کمال کی چیز ہے مطلب حال فلال میں ہم نے اب ایک انٹرویو بھی کیا تھا چھوٹے بڑے برزاپور والے تو اس میں بھی ویجے ورما نے بتایا کہ انہیں راش کومکس پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور وہ ایک اٹھا کرتے تھے بعد میں جب ایکٹر بن گئے تو راش کومکس والوں نے ان کے گھر پر ساری تھوکے بھاو کومکس پشوا دی ایسے ہی چل رہا ہے یہاں پر بھی سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار بڑیا ہے یار اچھا رہا تم نے تارک مہتا اولٹا چشمہ دیکھا بڑیا ہے ہم آپ کا منورنجن کریں گے آپ ہمارے لئے میڈل لاؤ بڑیا ہے آپ بھی خوش ہم بھی خوش تارک مہتا کا اولٹا چشمہ دلیب جوشیوس میں رہتے ہیں جیٹھا لال کردار سے اور جیٹھا لال شروع سے وائرل ہے حالی میں تارک مہتا نے چار ہزار اپیسوڈ پورے کی ہے جو اپنے آپ میں بتانے کے لئے کافی ہے کہ کتنے لمبے سمیت تک یہ شو چلا ہے کتنے لمبے سمیت تک یہ لوگوں کے ایموشنز کا حصہ رہا ہے سارے جو لڑکے تھے وہ بڑے ہو گئے کئی لوگ شو بے تھے وہ دنیا سے رخصت کر گئے لیکن یہ شو کا جلوہ جلال ہے ہم کو لگا بھائی ایسے شو اگر رہے اور لوگ میڈل لاتے رہے بنتے رہے چار ہزار اپیسوڈ آٹھ ہزار اپیسوڈ لیکن یہ کہانی انٹریسٹنگ ہے تارک مہتا کا شو دیکھ دیکھ کر ایار اولمپک میڈل اور ہم مسکرات دیکھئے